یا irregular فیوہ کیونکہ جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے تو ان کی سبھی کی باریاں ہیں جیسے کہ جو معاذبہ ہے بلغمی ہے چوبیس گھنٹے کے باری ہے جو سفراوی ہے اٹھاریس گھنٹے کی گھنٹے کی باری ہے اور جو سوداوی ہے اس کی بہتر گھنٹے کی باری ہے لیکن کچھ بخار ایسے آتے ہیں جو بہت ہی الٹے پولٹے سے ہوتے ہیں مطلب ان کی کوئی فکس نہیں ہوتی باری باری کتنے دن کے آفٹر کتنے دن کے بعد آنا ہے اور کتنے دن تک یا کتنے وقت تک آنا ہے یہ کوئی فکس نہیں ہے کبھی بھی آ جاتے ہیں کبھی بھی اتر جاتے ہیں irregular مطلب ایک طریقے سے بے قائدہ بخار ایک طریقے سے جن کا کوئی سسٹم ہی نہ ہو کہ مطلب کب آنا ہے کیوں آنا ہے کتنے دن آنا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کچھ اتباؤں نے ان کے بارے میں اپنے نظریے اپنے صددانت پیش کیے ہیں اور کچھ نے کہا ہے کہ بس یہ تو ہو جاتے ہیں کوئی صددانت ویددانت کچھ نہیں ہے اور ان کا کچھ کچھ نہیں ہے یہ بس ہونے ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں ایسے بخاروں کو بے قائدہ بخار یعنی کہ بے دھبوالے بخار جن کے بارے میں کوئی فکس نہیں ہے کہ یہ بطلب ان کو کہاں رکھیں ان کی سیٹنگ کہاں بٹا ہیں وہ فونیاں میں رکھیں یومیاں میں رکھیں کہہ رکھیں ٹھیک ہے تو ان کی کوئی سیٹنگ نہیں ہے ہممائے دکیہ میں رکھے کہاں رکھیں تو ان کے لیے کوئی ایسی خانہ نہیں بچا کوئی ایسی کلاسفکیشن نہیں بنی اسی لیے ان کو کیا کہہ دیا گیا irregular ٹھیک ہے irregular یعنі کہ بس اپنے آپ آ جاتے ہیں اپنے آپ آ جاتے ہیں جن کی کوئی سیٹنگی نہیں بنید نا یومیا میں رکھ سکتے ہیں نا افونیا یعنی خلتیاں میں رکھ سکتے ہیں نا دکیاں میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا ہی ایک بخار ہے ہممہ مختلطہ یا بے قائدہ بخار جس کی کوئی فکس باری نہیں ہوتی کہ کتنے دیر کے لیے آئے گا کتنے دن بعد آئے گا کب تک آئے گا اس کی وجہ کیا ہے نمبر ایک سب سے جو اہم وجہ ہوتی ہے ہممہ مختلطہ کی بے قائدہ بخار یا ایرائگولر فیور کی وہ ہوتی ہے سوجن ورم وہ سوجن جو ہے وہ ورم میں گردہ ہو اما یعنی کہ آتوں میں ہو تحال تحال یعنی کہ تلی اسپلین جس کو کہتے ہیں جگر یعنی کہ لیور رحم یعنی کہ یوٹرس وغیرہ میں کہیں پہ بھی سوجن ہونے کی وجہ سے اس طرح کے ایرائگولر فیور آسکتے ہیں بے دھب بخار آسکتے ہیں جو کتنے بھی ٹائم کے لیے آسکتے ہیں اور کبھی بھی اتر سکتے ہیں بے ترتیبی خانے میں یا سونے میں یہ رات کو دو بجے تک موبائل آیا جا رہا ہے یا فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یا کسی مشاعرے میں یا کسی بھی مجلس میں ایسے جاگا جا رہا ہے ضرورت سے زیادہ زور لگا کے جاگا جا رہا ہے نورمالی آدمی کیا کرتا ہے آٹھ نو دس بے تک سو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر دو بے تک کی لمبی میٹنگ کی جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے طبیعت کے اوپر زور پڑے گا اور بیترتی بھی کیا ہوگا اس میں سونا اور جاگنا ڈشٹب ہو جائے گا اسی طریقے سے کھانا اگر آدمی پورے چوبیس گھنٹے میں ایک ہی بار کھانا کھانے لگ جائے ٹھیک ہے تو ظاہر سی بات ہے پورا بھوکا ہی رہے گا تو اس میں بھی بخار آ سکتا ہے ارریکلر فیور آ سکتا ہے سوئے ترکیب یعنی کہ چوٹ ووٹ لگ جائے کہیں سے آدمی گر گیا ویسے اس کو پروبلم ہو گئی اس کو سوئے ترکیب کہہ دیتے ہیں جس میں ٹوٹ فوٹ اور یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں ایک ہوتے خلطوں میں بدلاؤ یعنی خلطے بھی جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے ایبنورمل ہو جائے یعنی ضروری نہیں ان کے اندر افونت ہی ہو سڑاندھی پیدا ہو یہ نہیں بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے اندر کچھ تیزی آ جائے کچھ رہلکی آ جائے کچھ اس طریقے سے وہ ایک دوسرے میں جل جائے مل جائیں کچھ بھی مطلبی ایسا ہو جائے کہ وہ ہمہ افونیا میں نہ آئے اور اس کی وجہ سے بخار بھی آ جائے ہمہ افونیا میں بھی نہ آئے اور بخار بھی آ جائے تو ان کو ہمہ مختلطہ یا بے قائدہ بخار یا ریگولر فیور کہتے ہیں کیونکہ ہمہ افونیا میں آنے والے جو بخار ہوتے ہیں ہمہ خلطیا میں آ جائیں گے خون بلغم سفرہ سودا ان چاروں خلطوں میں سے آ جائیں گے لیکن ان میں بھی نہ آئے ٹھیک ہے خون خون کا بے قائدہ ہونا یا غیر طبعی ہونا یعنی اس کے اندر جوش آ جانا یا اس کے اندر افونت ہو جانا ٹھیک ہے اسی طریقے سے بلغم کے اندر افونت ہو جانا بلغم جو اندرونی بلغم ہے اس کے اندر یہ باہری بلغم ہے اسی طریقے سے سفرہ اور سودا اندر اور باہر والے کے اندر افونت ہو جائے ٹھیک ہے تو ان کے اندر بھی نہ آئے اس کا کلاسیفکیشن ان کے اندر بھی نہ ہو بس کچھ ایسی گڑبڑی خلطوں کے اندر آ جائے تقییر اخلاعات بولتے ہیں خلطوں میں بدعاو آ جائے جس کی وجہ سے کوئی بھی بخار آ جائے اور اسے کسی ایک خلط کے ساتھ نہ جوڑا جا سکے نہ جوڑ کے پڑا جا سکے ہمہ مختلطہ کی قسمیں ہیں اس میں مطلب کیا کیا نشانی پائی جاتے ہیں نمبر ایک گشی والا بخار کئی بار مریض بے ہو جاتا ہے جس کو ہمہ سباتیاں یا ہمہ استرخانیاں بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ریگولر بخار ہوتے ہیں اس میں کئی بار مریض بے ہوش ہو جاتا ہے اس کا قارن بلغم و سفرہ کا تافن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بلغم و سفرہ کا تافن ہو سکتا ہے دیکھیں بلغم اور سفرہ میں جو تافن جو افونت ہو رہی تھی ٹھیک ہے وہ اس سے پہلے بھی ایک بخار میں ہو رہی تھی جس کو ہم بول رہے تھے شطر الغب شطر الغب میں ہمہ بلغم اور سفرہ دونوں کے دونوں جو خلتے ہیں ان دونوں کے اندر افونت ہو رہی تھی ٹھیک ہے اس کو شطر الغب کہہ رہے تھے لیکن یہ شطر الغب سے تھوڑا ہٹکے ہے لیکن پھر بھی بلغم اور سفرہ دونوں کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ پروبلم آ رہی ہے شطر الغب نہیں ہے شطر الغب نہیں ہے لیکن ہمہ کیا کہتے ہیں بلغم اور سفرہ دونوں خلتوں کے اندر کچھ پریورتن کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں ٹھیک ہے آنکھوں کی پتلیوں کا فیل جانا بے ہوش ہو جانا ہے آنکھوں کی پتلیوں کا فیل جانا اس کا علاج کیسے کرتے ہیں اس کا علاج ایسے کرتے ہیں جیسے سرسام کا کرتے ہیں سرسام یعنی کہ دماغی ورم سرسام کہتے ہیں سرسام یعنی کہ دماغی ورم تو اس کا علاج کیسے کرتے ہیں جیسے دماغی ورم کا علاج کرتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں اس کی پھر تین قسمیں ہمہ مختلطہ کی آگے تین قسمیں کہا ہے اطبعہ انہیں نمبر ایک جو پہلی قسم ہے اس کو بولتے ہیں انکیالوس یا افیالوس یہ ایک ہی نام ہے انکیالوس یا افیالوس آپ کے پاس نوٹس ہیں پیج نمبر چار سو اکیابنے پہ دیکھئے آپ میں نے آپ کو نوٹس پروائیڈ کرائے ہیں تو انکیالوس یا افیالوس میں شروع میں کیا ہے اے اور سے سے سردی دونوں میں انکیالوس اور افیالوس دونوں میں شروع میں اے ہے اور لاست میں سے ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اے سے اندر اور سے سے سردی یعنی کہ یہ وہ بخار ہوتے ہیں انکیالوس یا افیالوس جس کے اندر اندر کی جسمیں اندر کی طرف سردی ہوگی جب اندر کی طرف سردی ہوگی تو باہر کی طرف کیا ہوگی گرمی ہوگی یعنی کہ جسم کو جسم کے اندر تو سردی محسوس ہوگی اور باہر کیا ہوگی گرمی محسوس ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ اگر انسان کے دھڑ کو ٹچ کر کے دیکھا جائے گا تو سردی ہوگی اور ہاتھ پیر اس کے گرم ہوں گے ٹھیک ہے ہاتھ پیر اس کے گرم ہوں گے اور اندر اگر ٹچ کیا جائے گا تو کیا ہوگا سردی ہوگی انقیالوس یا افیالوس ٹھیک ہے تو ایسے بخار جن میں اندر جو ہے سردی ہوگی اور باہر کیا ہوگی جی اسی طریقے سے ایک دوسرا بخار ہوتا ہے یہ بھی مختلطہ ماہ تھا لیوفوریا لیوفوریا میں جو ہے انقیالوس کے الٹا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں باہر سردی ہوتی ہے اندر گرمی ہوتی ہے باہر مطلب ہاتھوں پیروں میں لگا ہاتھ لگائیں گے ٹھنڈے محسوس ہوں گے چھاتی بات لگائیں گے دیکھیں گرم محسوس ہوگی باہر سردی اندر گرمی ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ہمہ نیہاریہ و لیلیہ نیہار کے مہنے ہوتے ہیں صبح کے اور لیل کے معنی ہوتے ہیں رات کے تو ہمہ نیہاریہ و لائلیہ ہمہ نیہاریہ یعنی کہ دن میں بخار آتا ہو اور لائلیہ یا رات میں بخار آتا ہو ان دونوں کو ایک ہی قسم میں رکھا جاتا ہے یہ بلغم کی افونت یعنی سڈان سے ہوتا ہے ہمہ نیہاریہ کا مادہ ہمہ لائلیہ سے گاڑا ہوتا ہے اس میں کئی بار یہ بھی سوال پوچھ لیتے ہیں کہ دونوں کے جو مادہ ہے جو پدارت ہے وہ کس کا تو ہمہ نیہاریہ یعنی کہ جو دن میں ہوتا ہے اس کا جو بخار ہے اس کا جو بخار کا مادہ ہے وہ گاڑا ہوتا ہے ہمہ لائلیہ یعنی کہ رات والے بخار سے اب جو ہمہ نیہاریہ ہے اس میں دن میں کیا کرتے ہیں مریض کو کھانا دینا بند کر دیتے ہیں پریز کراتے ہیں مریض کو دن میں کھانا نہیں دیتے ہمہ نیہاریہ نیہار کے معنی دن کے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہمہ لائلیہ لائل کے معنی رات کے ہوتے ہیں یہ وہ بخار ہوتے ہیں جن میں رات کو مریض کو کھانا دینا بند کر دیتے ہیں یہ سارے بخار بلگمی ہیں جب یہ سارے کے سارے بخار بلگمی ہیں تو اس میں کیا دوائیے چلائیں گے وہی چلائیں گے مسئلے بلگم تربود شہمِ ہنزل سورنجان استخدوس مقل قسط جلاپا حب نیل سنہ شکائی غارقون باب جی جو کہ مسئلے بلگم دوائیے ہیں تو سارے کے ساری وہی دوائیے ہیں اس میں ہم چلائیں گے یعنی کہ مسحیل سفرہ و مسحیل بلغم مسحیل سفرہ کونسی دوائیے ہیں مسحیل سفرہ ہیں سقمونیا سبزرد اسارہ ریوند آلو بخارہ تمر ہندی سنہ ترنجبین یہ سب مسحیلے اس میں مسحیل سفرہ یعنی کہ وہ دوائی ہیں وہ دوائی ہیں جو کہ جسم انسانی میں موجود غیر طبعی یعنی کہ ایبنورمل سفرہ اور بلغم کو جسم سے باہر نکال دیں تو سفرہ والیوں میں کیا ہیں سقمونیا ہے سبزرد اسارہ ریوند آلو بخارہ تمر ہندی یعنی کہ امیلی سنہ اور ترنجبین ہے اور اسی طریقے سے مسحیل بلغم میں تربود شہمہنزل سورنجان استخدوز مقل قست جلاپا حبی نیل سنہ شکائی غارقون بابچی ہے یہ شطر الغب میں میں نے آپ کو اچھے سے لکھ کر کے دیا ہے اگر کسی اسٹوڈنٹ کو یہ دیکھنے ہوں جو میں نے بولا ہے تو پیج نمبر چار سو پیتالیس پہ شطر الغب میں نے لکھا ہے پیج نمبر چار سو پیتالیس لکھ لیجے نوٹ ڈاؤن کر لیجے اگر آپ ان دوائیوں کو پڑھنا چاہتے ہیں مسیل سفرہ والی بلغم دوائیوں کو تو پیج نمبر چار سو پیتالیس پہ میں نے آپ کو جو ہے نوٹ ڈاؤن کریا ہے لکھوایا ہے اب ایک اس ان کے علاوہ ایک تین طرح کے بخار اور بھی ہوتے ہیں جن کو ہمہ خمس ہمہ صدس ہمہ تسا بولتے ہیں خمس صدس اور تسا اور یہ تینوں جو ہیں یہ یہ تینوں وہ بخار ہیں جو کہ سودا بھی سودا خلد سودا کی وجہ سے آتے ہیں ٹھیک ہے خلد سودا کی وجہ سے آتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو ریگولر بخار میں رکھا گیا ہے لیکن بکرات نے کہا تھا چونکہ بکرات نے کیا کہا تھا کہ جو خمس صدس اور تسا ہے خمس پانچ دن کا بخار صدس چھ دن کا بخار اور تسا نو دن کا بخار بکرات نے کہا تھا کہ یہ جو ہیں یہ سودا بھی بخار ہیں یعنی خلد سودا کی وجہ سے آتے ہیں لیکن جالی نوس نے کہا تھا نہیں یہ سودا بھی بخار نہیں ہے یہ تو ریگولر فیور ہے اناپ شناب کبھی آ جاتے ہیں ٹھیک بے قائدہ بخار ہے ریگولر بخار ہے کبھی بھی آ جاتے ہیں اور کبھی بھی چلے جاتے ہیں ان کا کھلتے سودا سے کوئی لینے دینا نہیں ہے ٹھیک ہے بکرات نے کہا تھا کھلتے سودا بھی بخار ہے جالے نے اس نے منع کیا تھا تو ان کو تھوڑا سا یہ الگ الگ پوائنٹ ہے اس میں کچھ زیادہ سمجھنے والی بات ہے نہیں ایگزام پرپس سے دیان نکھ لینا یہ سارے کے سارے پوائنٹ تقریباً ایک آدھ بار پوچھے ہوئے ہیں سب کے سب امپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو مجھے وارٹ سپ آپ میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی بھی پوائنٹ اس میں سے سمجھ میں نہ آئے اور کلاس کے بعد میں جو ہے انمیوٹ کروں گا آپ اس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں اب یہ ہو گئے یہی پہ ختم یہ مہن مہن پوائنٹ جو امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ اگزام میں پوچھ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے کئی بار جو ہے کئی پرکشاؤں میں یونانی کی پوچھے گئے ہیں وہ میں نے آپ سے ڈسکوز کر لیا ہے اب متعدیا یعنی کہ وہ بخار جو لگنے والے ہیں جن کو infectious fever بھی بولتے ہیں متعدیا یعنی وہ بخار جو لگتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ٹائفائیڈ fever سب سے پہلے کوئن سا ہوتا ٹائفائیڈ fever ٹائفائیڈ fever کو ہمہیں میوی بھی بولتے ہیں میوی اور اما ایک ہی چیز میوی کا مطلب ہوتا ہے آتے یعنی کہ انٹسٹائن یعنی کہ انٹرک فیور اس کو انگلیش میں انٹرک فیور بھی بولتے ہیں اور یونانی میں ہمہ میوی ہمہ کے معنی بخار میوی کے معنی آتے یعنی کہ آتو والا بخار یا وہ بخار جو سب سے پہلے آتو میں شروع ہوتا ہے بعد میں جسم کے اندر اثر دکھاتا ہے یا وہ بخار جس کا مادہ جو ہے آتو کے اوپر کام کرتا ہے چاہے تو ایسے سمجھ لیجئے وہ بخار جو آتو سے شروع ہوتا ہے چاہے ایسا سمجھ لیجئے وہ بخار جس سب سے پہلے جس کے اوپر جو مادہ گرتا ہے وہ آتوں میں گرتا ہے اور جو ہممہ میوی ہے یعنی ٹائفائیڈ بخار ہے اس کے جو ہے تین نام اور ہیں یہ اسے آپ تین نام بھی کہہ سکتے ہیں تین قسمیں بھی کہہ سکتے ہیں ایک ہی بات ہممہ تیفودیا یہ بھی ٹائفائیڈ کو بولتے ہیں ہممہ موتی جھرہ یہ بھی ٹائفائیڈ کو بولتے ہیں اور عام زبان میں موتی جھرہ کو کنٹھی والا بخار بولتے ہیں کنٹھی یعنی کہ انسان کا جب چھاتی کھلوا کے دیکھتے ہیں بچوں کی خاص طور سے تو چمک دار دانے ہوتے ہیں چمک دار دانے ہوتے ہیں مطلب ان میں سے چمک مارتی ہے اس لیے اس کو موتی جھرا بول دیتے ہیں موتی کے مانے موتی دانا جھرا یعنی کہ نکلنا یعنی کہ موتی والے دانی نکلنا اس کو کنٹھی بول دیتے ہیں آم زبان میں ٹائی فائیڈ کو ہمائے مسرانیہ مسران کے مانے بھی دانے وغیرہ یہ ہوتے ہیں اور میوی کے مانے آتوں کے ہوتے ہیں چونکہ اس میں سب سے زیادہ آتیں انفیکٹیڈ ہوتی ہیں یا آتوں سے چلتا ہے یا آتوں میں اس کا مادہ گرتا ہے پھل ملا کے آپ آتوں والا بخار سمجھ لیجئے ہمائے تیفودیا جو تیفودیا ہے تیفودیا جو لفظ ہے وہ یونانی ہے یہ سوال پوچھا ہوا ہے کہ تیفودیا تیفودیا کس سے بنایا ہے تیفودس سے بنایا ہے تیفودیا تو بخار کا نام ہے لیکن تیفودیا کس سے بنایا ہے تیفودس سے بنایا ہے اور تیفودس کیا ہے یونانی شبد ہے یہ تیفودس پوچھا گیا ہے کہ تیفودس کس شبد کس باسا کا شبد ہے ٹھیک ہے میں کل کو اس کے اوپر کیوشن بھی بنا دوں گا تاکہ آپ کو اور اچھا سا یاد ہو جائے کیونکہ جو چیز کیوشن کیوشن آنسر میں نکل جاتی ہے وہ چیز اچھے سے یاد ہو جائے کرتی ہے ٹھیک ہے بھائی جی تو ہمائے تیفودس سے بنا ہے جو کہ یونانی شبد ہے جس کے معنی ہوتا ہے گشی یا سنکوپ یعنی کہ بے ہوش ہو جانا ٹھیک ہے اب یہ جو ٹائی فائر ہے یہ ایک موڈرن دیکھیں میں تھوڑا موڈرن کے بارے میں بتا رہا ہوں اس کو یونانی میں بھی سمجھ لیجئے یہ ایک ایک یعنی کہ ہاد فیور ہے ایکیوٹ بخار کا مطلب ایسا ہوتا ہے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ لمبے سمجھ تک چلتی ہے انسان کے جسم کے اندر اور انسان کو آرام آرام سے کھاتی رہتی ہیں ختم کرتی رہتی ہیں ان کو کورونک بولتے ہیں کچھ بیماریاں ایسی آتی ہیں وہ آتی ہیں ان ان فرن میں اور آ کے انسان کو بہت بڑا نقصان پہنچا کے یا مار کے جو ہے نکل جاتی ہیں کرونا ایک ایکیوٹ بیماری تھی یعنی کہ بہت خطرناک بیماری تھی آئی اور نکل گئی بہت لوگوں کا نقصان کر گئی جانمال کا اسی طریقے سے جو ٹائف آہ جو کیبرکولوسیس ہے ٹی بی ہے ٹی بی کا معاملہ کچھ کچھ ایسے ہے کہ جو ٹی بی ہے یہ ایک کرونک یعنی کہ مزمین بیماری ہے مزمین کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرام آرام سے انسان کو کھا جانے والی ختم کرنے والی بیماری ہے تو یہ دونوں کی ڈیفنیشن میں نے آپ کو بتا دی اب آپ اس کو ایسے سمجھئے یہ ٹائف آہڈ ہے یہ ایک ایک کیوٹ فیور ہے دیکھنے میں کیونکہ دیکھنے میں کیا لگتا ہے کہ ٹائف آہڈ دور آرام آرام سے اندر اندر آزمی کھاتا رہتا تو یہ تو کرونک ہوگا لیکن نہیں ایگزامی ایگزام پرپس سے اگر ہم دیکھیں تو ہمہ تیپودیا یا ٹائف آہڈ فیور ایک ایک کیوٹ بخار ہیں کیونکہ اس سے بھی بہت جلدی نقصان ہوتا ہے حالانکہ اس کی جو کرونی سیٹی ہے یعنی کہ جو یہ کئی بار اندر یہ اندر بہت دن تک مریض کو چڑھا رہتا ہے وہ بھی لمبا پیریڈ ہوتا ہے اس کی کرونی سیٹی بھی بہت زیادہ ہے لیکن یہ ایک 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 کیوٹ فیور ہے یہ بہت جلدی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے تو ایگزام نظر سے چونکہ دیکھنے میں کیا لگتا ہے ایگزام اینا ایسے ہی سوال پوچھتے ہیں جو دیکھنے میں کچھ لگتے ہیں ہوتے کچھ ہیں تو ٹائف ایڈر ویسے تو لگتا ہے کہ بھئی کرونک بخار ہوگا لمبا چلنے والا بخار ہوگا جو آرام و آرام سے انسان وہ نقصان پہنچاتا ہوگا لیکن ایگزام پرپس سے جو ہے اس کو یاد رکھ لیجئے کہ یہ ایک 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 کیوٹ فیور ہوتا ہے اسے ہمائے فاجرہ بھی کہتے ہیں اب مورڈرن میں کیا ہے چونکہ ایک بیکٹریل فیور ہے تو اس کو سالمینل ٹائفی سالمونیلا ٹائفی جو ہے اس کا امرار کازٹی آرگنیسم یعنی کہ وہ وہ وجہ ہے جس سے یہ ہو جاتا ہے اور یونانی میں جو اس کی وجہ بتائی گئی بھو بتائی گئی ہے کہ یہ ایک یہ ایک ہمائے متبقہ یعنی کہ خونی بخار ہے ہمائے متبقہ یہ جو ہمائے تیفودیہ ہے یہ ہمائے میں بھی ہے جو ٹائی فائیڈ ہے یونانی میں یہ ہمہ مطبقہ یا ہمہ دمویہ ہے یعنی کہ ایک کونی بخار ہے یہ مطبقہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے سورس آف ٹرانسمیشن کا مطلب ہوتا ہے یہ کیسے کیسے فیلتا ہے یہ پوائنٹ میں نے موڈرن سے لیا ہے سورس آف ٹرانسمیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ کیسے کیسے فیلتا ہے اب اس میں فائی اس میں فور ایف کام کرتے ہیں فور ایف نمبر ایک فیلوڈ نمبر دو فوڈ نمبر تین فلائیز نمبر چار فنگرز فلوڈ کس کو کہتے ہیں پی جانے والی چیزوں کو یعنی کہ پانی اور فوڈ کھانے پینے والی چیزوں کو فلائیز مکھی مچھر مکھی خاص طور سے فنگرز کس کو بولتے ہیں فنگرز بولتے ہیں انگلیوں کو یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں اس کا یہ مطلب ہے جو کھانا ہم کھا رہے ہیں وہ کونٹامینیٹیڈ یعنی کہ گندہ ہو یا کھانا تو سب کچھ ٹھیک تھا ہم نے کیا کہ جھاڑو گا رہے تھے ہاتھ دوئے نہیں کھانا کھانے لگ گئے تو ہاتھ پہ جو ہے انگلیوں پہ ہمارے کچھ کونٹامینیٹیڈ یعنی کہ گندگی لگی ہوئی تھی آلودگی لگی ہوئی تھی کچھ بیکٹیریا وغیرہ لگے ہوئے تھے اور ہم نے کھانا کھا لیا تو اس کی وجہ سے بھی یہ جو فور ایف این کی وجہ سے ترانسمیشن یعنی کہ ایک جگہ سے یعنی کہ انسان اس سے کیا وجہ سے متاثر ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے جس میں گندہ کھانا گندہ پانی گندہ ہاتھ یا فلائز مکھیا ٹھیک ہے یہ چاروں وجہ ہیں اس کی اسٹیجز کیا ہیں اسٹیجز یعنی میں بھی چار ہیں اور مورڈن میں بھی چار ہیں اسٹیجز پہلی کیا ہے فرسٹ ویک سیکنڈ ویک تھرڑ ویک فورت ویک کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے ہر ہفتے کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ اینا کچھ چینجز آتے ہیں اسٹیجز میں کیا کرتے ہیں ہفتے وار اسٹیجز کرتے ہیں ہفتے وار ہی اس کی اسٹیجز باندھی تو جو فرسٹ ویک ہے پہلے ہفتے میں کیا دیکھنے ملتا ہے پی سوپ ڈائریا یعنی کہ مٹر کی سبزی کے پانی جیسا دست لگتے ہیں اس میں پی سوپ ڈائریا ایکزام میں اتنی باری کیونکہ مٹر کے دست نہیں پوچھے گا یہ تو میں آپ کو تھوڑا سا یاد رکھنے کے لیے بول رہا ہوں اس کو آپ لوگ یاد رکھ لیے فیور آئے گا لیڈر اسٹیپ پیٹرن لیڈر اسٹیپ پیٹرن فیور کون سا ہوتا ہے وہ بخار ہوتا ہے جو شروع میں زیادہ آئے جیسے زینہ نہیں ہوتا زینہ زینہ کیا ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں تو ہر بار پیڑی نیچے کی طرف آتی ہے تو اسی طریقے کیا بخار شروع میں تیز ہوگا پھر اس سے کم ہوگا پھر اس سے کم ہوگا اس طرح کے بخار کو لیڈر اسٹیپ پیٹرن بول دیتے ہیں ٹھیک ہے بریڈی کارڈیا ریلیٹیو بریڈی کارڈیا دیکھیں جتنے بھی بخار ہیں زیادہ تر میں کیا ہوتا ہے نبز جو ہوتی ہے نا انسان کی وہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے نبز بڑھتی ہے لیکن اور بخاروں کے مقابلے میں اس میں جو نبز ہے وہ کم بڑھتی ہے اس لیے اس کو ریلیٹیو بریڈی کارڈیا بولتے ہیں حالانکہ بریڈی کارڈیا کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہارٹ ریٹ ہے وہ کم ہو جو ہارٹ ریٹ یعنی کہ نبز ہے وہ کم ہو لیکن اس میں کم نہیں ہوتی اس میں کیا ہوتی ہے بڑھتی تو ہے لیکن اور بخاروں کے مقابلے میں کم بڑھتی ہے اس لیے اس کو ریلیٹیو بریڈی کارڈیا بولتے ہیں تو کیا ساتھ جو ہمارے عمل مطلب وہ ہارٹ ریٹ ہوتی ہے اس سے کم چل ہو جاتی ہے ریلیٹیو بریڈی کارڈیا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نبز ہے وہ بڑھتی ہے تقیباً سبھی مخاروں میں نبز بڑھتی ہے انسان کی لیکن اس میں کیا ہے اس میں بڑھتی تو ہے لیکن اور مخاروں کے مقابلے میں کم تیزی سے بڑھتی ہے اس لیے اس کو ریلیٹیو بریڈی کارڈیا بول دیتے ہیں ہلو سیکنڈ ویک ہلو جی سیکنڈ ویک دوسرے ہفتے میں کیا ہوتا ہے ریشیز اپیئر ریشیز یعنی کہ دانے دانے سے نکال آتے ہیں دوسرے ہفتے میں اور تیسری ہفتے میں کیا ہوتا پرفوریشن یعنی کہ آت فٹ سکتی ہے اور چوتھے ہفتے میں جو ہے ہائیپو ٹینشن یعنی کہ بلڈ پریشر بہت تیزی سے کم ہوتا ہے اور بلڈ پریشر کم ہونے کے بعد ہائیپو والمک یعنی کہ دل کے اندر خون ہی کم پہنچتا ہے اور دل کے اندر خون کم پہنچنے کے ساتھ ساتھ ہوتا کیا ہے کہ دل کو اتنا پریابت خون نہیں مل پاتا جتنا کہ اس کو پمپ کرنے کے لئے چاہیے اس لئے اس میں کیا ہو جاتا ہے چوتھا جو invalid ہے جو کہ ہائیپو ٹینشن یعنی ہائیپو وولمک اسٹیج ہے اس میں بیپی کم ہونے کی وجہ سے اور اتنا کم ہونے کی وجہ سے جس سے کی جو ہے خون اتنا کم پہنچتا ہے دل میں کہ خون جو ہے جو پمپ کرتا ہے اس کو پریابت خون ہی نہیں ملتا ہارٹ کو ہارٹ کو جو ہے پریابت خون ہی نہیں ملتا اور ہارٹ فیل ہو جاتا ہے چوتھے میں اور آدمی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی اب ہمائے میویا یعنی کہ ٹائف آئیڈ میں ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے یہ تو کلیر ہے کہ ایک انٹرک فیور یعنی کہ ہمائے میوی ہے لیکن اس کی شروعات میوی میں آت میں کہاں سے ہوتی ہے تو جو چھوٹی آت کا تیسرا بھاگ سب سے لاسٹ والا بھاگ ہے جس کو ileum بولتے ہیں تو terminal ileum terminal ileum کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ileum کا سب سے لاسٹ والا بھاگ جو کہ سیکم سے مل رہا ہے ٹھیک ہے اس میں جو lymphoid tissue ہوتے ہیں تو ان کے اندر سب سے پہلے جو ہے اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے ٹائفائڈ کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے terminal ileum کے lymphoid tissue میں complication کے حساب سے ہومائے میوی یعنی کہ ٹائفائڈ دو طرح کا ہوتا ہے complication کے حساب سے ہومائے میوی یعنی کہ ٹائفائڈ فیور کتنی طرح کا ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے complication کہتے ہیں بگاڑ کو خرابی کو اگر خرابی کے حساب سے کریں بھائی کس میں خرابی زیادہ آ رہی ہے کس میں خرابی کم آ رہی ہے تو جو ٹائفائڈ ہے پھر وہ دو طرح کا ہے نمبر ایک موتی جھرہ اور نمبر دو مسرانی جو موتی جھرہ ہے اس میں بگاڑ یعنی کہ complication یا عوارضات زیادہ آتے ہیں موتی جھرہ میں اور جو مسرانیاں ہیں اس میں بگاڑ کم آتے ہیں چونکہ چونکہ اس میں مریض کو دست لگتے ہیں یہ جو ہومائے میوی یعنی کہ ٹائفائڈ بخار ہے اس میں دست زیادہ لگتے ہیں اس لیے اس کو ہومائے میوی کے ساتھ ساتھ ہومائے اسحالیا بھی کہتے ہیں اسحال کے معنی دست ہومائے اسحالیا یعنی کہ دستو والا بخار یعنی کہ ایسا بخار جس میں دست لگتے ہیں چونکہ ہوتا کیا ہے جب ٹائفائڈ ہو جاتا ہے تو اس میں جو پاخانہ جانے کا جو ایک سسٹم ہوتا ہے وہ ڈشٹب ہو جاتا ہے مریض کو کئی بار قبض ہوتا ہے کئی بار دست لگتے ہیں تو اس لیے ان دستوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کو ہومائے اسحالیا یعنی اسحالیا بھی کہتے ہیں اس میں جو نبض چلتی ہے سب سے پہلے ہفتے میں صغیر وسری چلتی ہے یعنی کہ چھوٹی چلتی ہے اور تیز چلتی ہے جیسے کہ ہومائے سفراویا یعنی کہ ہومائے جب میں چلتی ہے کمپلیکشن کیا کیا ہے کیا کیا دکتے اس میں ہو سکتی ہیں مریض کو ٹھیک ہے کیونکہ دکتوں کا ذکر کیونکہ کمپلیکشن کہتے ہیں دکتوں کو خرابیوں کو پریشانیوں کو ٹھیک ہے عواری ذات کو یونانی میں دکتیں کون کون سی ہوتی ہیں دکتیں نمبر ایک تو ہو سکتی ہے انٹیسٹائنل پرفوریشن یعنی کہ آتھ فٹ سکتی ہے دکت کون سی ہو سکتی ہے سب سے پہلے کیا ہو سکتی ہے آتھ فٹ سکتی ہے جس کو تسکوبے امعا کہتے ہیں یونانی میں جو ٹرمانیلوجی استعمال ہوئی ہے وہ ہوئی ہے تسکوبے امعا یعنی کہ آتھ فٹ سکتی ہے جس کو آتوں میں ہنجرا یعنی کہ گلے کے اندر کیا ہوتا ہے ایک طریقے سے زخم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جس کو ہنجرا میں زخم یا گلے میں زخم یا لیڈنگس بول دیتے ہیں تیسرا کیا ہے کارڈیاک فیلیور جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اس میں کیا بنتا ہے ہائپو ٹینشن بنتا ہے یعنی کہ بی پی کم ہوتا ہے ہائپو والیومک یعنی کہ دل کے اندر خون ہی کم پہنچتا ہے اور جو پریشر ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کارڈیاک فیلیور یا اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہارٹ جو اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے اور ہارٹ فیلیور ہو کر کے مریض ایکسپائر ہو سکتا ہے مر سکتا ہے تو تیم اس کے کمپلیکیشن ہیں یہ کمپلیکیشن ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کیونکہ کمپلیکیشن کے حساب سے اس کی دو کسمیں ہیں موتی جھرہ اور مصرانیا تو پھر کمپلیکیشن یعنی کہ بگاڑ کیا کیا آئیں گے پرفوریشن آئے گا لیرنگس میں آئے گا یا کارڈیاک فیل یعنی کہ ہارٹ فیل ہونے کے چانس بنے گا ڈائیگنوسیس اس کی جو ڈائیگنوسیس ہے یہ بھی ایکزام میں پوچھی جاتی ہے اس کی جو ڈائیگنوسیس ہے میں آپ کو بتاؤں یعنی کہ کیا کیا جانچ کرتے ہیں جب وہ کسی ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ بھائی اس کو بہار ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو ٹائی فیڈ ہو گیا تو اس میں ایک اس کے لیے شوٹ ٹرم بنی ہوئی ہے ایک نیمونک ہے اس کو بولتے ہیں باسو بی اے ایس یو باسو تو جو پہلے ہفتے میں کیا کہتے ہیں بی فور بلڑ کلچر یعنی کہ خون کی جانچ کراتے ہیں پہلے ہفتے میں دوسرے میں اے فور انٹی بوڈیز ٹھیک ہے یعنی کہ ٹائی فائیڈ انٹی بوڈیز کی جانچ کراتے ہیں اس اس فور اسٹول انلائیسیز اس میں تیسرے ہفتے میں کیا کرتے ہیں تیسرے ہفتے میں جو پاخانہ ہوتا ہے جو پوٹی ہوتی ہے جو اسٹول ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بیکٹیریا اتنا زیادہ گروہ کر جاتے ہیں کہ وہ پاخانے میں نکلنے لگ جاتے ہیں تیسرے ہفتے میں تو اگر تیسرے ہفتے میں مریض آ رہا ہے تو اس کا کیا کرائیں گے اسٹول انلائیسیز کرا سکتے ہیں یا پھر ایسے سمجھ لیجئے آپ کہ اگر مریض تیسرے ہفتے سے گزر رہا ہے تیسرے ہفتے والی اسٹیج سے گزر رہا ہے تو اس میں اسٹول انلائیسیز کرائیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ کرونک میڈیم میں یعنی کہ تین سے چار سال کئی بار اتنا زیادہ کرونی سیٹی ہوتی ہے اس میں حالانکہ یہ ایک 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 ایکیوٹ فیور ہے یہ ایک ایسا بخار ہے جو بہت جلدی کچھ بھی کرنے کا دم رکھتا ہے لیکن اس کی کرونی سیٹی کئی کئی سال ہو جاتی ہے کئی کتابوں میں تو لکھا ہے کہ بیس سال تک کسی آدمی کے اندر ٹائپ آڈ ٹھیک ہے اور چوتھے میں کیا ہے یورینیلائیسیز یعنی کہ یورینیلائیسیز یعنی کہ جو اس کے بیکٹیریہ ہیں وہ پشام میں آ سکتے ہیں چوتھے ہفتے میں علاج مسکنی دوائے دیں گے مسکن دوائے دیں گے مسکن سفرا وغیرہ اور مسکن بلغم وغیرہ دوائیے دیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں جو ہے اگر چونکہ یہ مطبقہ ہے تو خون کے اندر جو ہے مطبقہ ہے تو خون کے اندر جو جوش کو کم کرنے والی دوائیے ہیں وہ دوائیے وہ سبھی دوائیے دیں گی ساتھ میں اور کیا دیں گی خمیرہ مروارید دیں گے چونکہ دانے دانے ہو جاتے ہیں موتی جرہ بن جاتا ہے تو دانے دانے سے نہیں جس کو کنٹی بھی بول دیتے ہیں کئی بار جب گلہ کھلو آگے دیکھتے ہیں چھانٹی کھلو آگے دیکھتے ہیں بچے کی تو اس پر چمکدار دانے دکھائی دیتے ہیں سفید سفید سے اس کو موتی جرہ یا اس کو کنٹی بول دیتے ہیں خمیرہ مروارید دیتے ہیں اس میں شربت بنفسہ دیتے ہیں شربت نیلوفر دیتے ہیں شربت خشخاص یہ تھنڈے شربت ہیں کیونکہ یہ ہممہ مطبی کا غرم بخار ہے خون کا مزاج گرم تر ہوتا ہے تو اس لیے اس میں تھنڈی دوائی یعنی کہ سرد دوائیے دیں گے یہ ہے یونانی علاج اور انگلیس علاج کیا ہے انگلیس علاج کیا ہے چلائیں گے چلائیں گے چودہ سے ایکیس دن چلاتے ہیں کئی بار چودہ دن چلاتے ہیں چودہ سے ایکیس دن چلاتے ہیں انٹیسٹ دیتے ہیں ساتھ میں جو ہے رینٹیڈین وغیرہ پینٹا پرازول ڈوم پیڈون کچھ اس طرح کا ریو پرازول کچھ بھی چلاتے ہیں انٹی پیرینٹک ایس او ایس یعنی کہ بخار آ جائے تو اس میں پیراسیٹا مول وغیرہ دیتے ہیں اور اگر زیادہ مطلب بخار جو ہے زیادہ ویکن ایسا آگئی ہے تو اس میں جو ہے کیا کرتے ہیں فلوڑ وغیرہ بھی استعمال کراتے ہیں